مرینہ جلپری کی بہادری کی کہانی ایک زمانے میں آسمانی سمندر کی گہرائیوں میں جہاں سورج کی کرنے لہروں پر رخص کرتی تھی اور ملجان کی چٹانے رنگوں کی کلے دفت سے چمکتی تھی وہاں ایک جادوی زیرہاب بادشاہی موجود تھی جسے ایٹلانٹس کہا جاتا تھا اس پر فتن دائرے کے اندر بادشاہ ٹریٹن اور اس کی ملکہ سیرافینہ کی حکومت تھی مرینہ نامی ایک نوجوان جلپری رہتی تھی مرینہ ایٹلانٹس میں کسی دوسری مچینہ کے برعکس تھی آنکھوں کے ساتھ نیلم کا رنگ اور بال سمندر کی لہروں کے اوپر جھاک کی طرح نرم تھے وہ سمندر کی طرح آزاد اور بے حد سمجھ رکھتی تھی مرینہ نے اپنے دن سمندر کی گہرائیوں کے چھپے ہوئے خزانوں کو تلاش کرنے میں گزارے اس کے ساتھ اس کے چنچل ڈالفن دوست سپلیش شامل تھے ایک دن مل جان کے باغات کے درمیان میں جھونگتے ہوئے مرینہ ایک جھرنے والے آبشار کے پیچھے چھپی ایک پرسرار غاز سے ٹھوکر کھا کر گیر گئے اس نے حیرت زدہ ہو کر سب جگہ دیکھا اس نے اندر کا رخ کیا ہر جگہ دیکھنے کے بعد اسے ایک صندوق ملا کامتے ہاتھوں کے ساتھ مرینہ نے صندوق کھلا اس صندوق میں ایک چمکتا ہوا ہار تھا جس میں موٹیوں کی چمکیلی رنگت تھی اس نے ہار فوراں اپنے گلے میں پہن لیا جیسے ہی مرینہ نے ہار اپنے گلے میں ڈالا اس کی رگوں میں توانائی کی لہر دو گئی اور اس نے سمندر کی مخلوقات سے ایسا گہرا تعلق محسوس کیا جیسا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا وہ دھاروں سے گونجتے وحیل کے گیت سن سکتی تھی سمندری کچھوں کی ہلکی سی سرگوشیوں کو محسوس کر سکتی تھی اور چمکتی ہوئی مشہیوں کی خاموش زبان کو سمجھ سکتی تھی اس نئے توفے سے متاثر ہو کر مرینہ نے سمندر کی مخلوقات کی سرگوشیوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اٹلانٹس کی سب سے دور تک معلومات حاصل کرنے کا سفر شروع کیا راستے میں اس کا سامنا ایک نوجوان سمندری گھولے سے ہوا جو سمندری سواروں کی الجھن میں پھنسا ہوا تھا ایک گمشدہ اکٹوپس اپنے خاندان کی تلاش میں تھا اور ایک زخمی سمندری کچھوے سے جسے علاج کی ضرورت تھی ہمدردی اور حمد کے ساتھ مرینہ نے ہر اس مخلوق کی مدد کی جس کا اس نے سامنا کیا اور سمندر کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کی تریف اور شکریہ ادا کیا لیکن اس کی مہین جوئی کے درمیان اٹلانٹس پر ایک سایہ من لانے لگا گہرائیوں میں ہلچل مچانے والی تاریخ قوت کے وسوسے پوری مملکت میں پھیل گئے اس کے باشندوں کے دلوں کو خوف سے بھر دیا یہ خوفناک سمندری چلیل تھی مورگانا جس کے ظالمان جادو نے اٹلانٹس کو اندھیرے میں لے جانے کا خطرہ پیدا کر دیا تھا اپنی خوفناک سمندری مخلوق کی فورش کے ساتھ مورگانا نے سمندر پر تسلط کا دعویٰ کرنے کی کوشش کی اور اس کے باشندوں پر مایوسی کا پردہ ڈال دیا اپنے گھر اور اپنی پسند کی مخلوقات کی حفاظت کے لیے پرازم مرینہ نے مورگانا اور اس کے منینز کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک خطرناک جدوجہد کا آغاز کیا سمندر کی مخلوقات کی حکمت سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اور اپنی حمد سے کام لیتے ہوئے مرینہ نے غدار پانیوں کا مقابلہ کیا اور راستے میں ناقابل تصور خطرات کا سامنا کیا اپنے وفادار دوستوں سپلیش اور سمندر کی مخلوق کی مدد سے مرینہ آخر کار مورگانا کی کھو تک پہنچی جو کہ اندھیرے میں دوبا ہوا ایک خوفناک اتھاگڑ ہے وہاں خونتے ہوئے دھاروں اور جھر جھڑی دار چٹانوں کے درمیان اس نے جادو اور قوت ارادی کی جنم میں سی دائن کا مقابلہ کیا حمد اور عظم کے شاندار مظاہرے میں مرینہ نے اپنی نئی پائی جانے والی طاقتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا جس نے خود سمندر کی طاقت کو مورگانا اور اس کے تاریخ مائنس کو اٹلانٹس سے ہمیشہ کے لیے نکال باہر کیا جیسے ہی اندھیرہ چھٹ گیا اور صبح کی روشنی بادلوں سے ٹوٹ گئی مرینہ فاتح بن کر ابری جسے سمندر کی مخلوق نے ایک ہیرو کے طور پر سراحت اٹلانٹس میں ام بحال ہونے اور ایک بار پھر ہم اہنگی کے راج کے ساتھ مرینہ گھر واپس آ گئی اس کا دل سمندر کے اجائبات اور دوستی کے بندھنوں کے لیے خوشی اور شکرگزار سے بھرا ہوا تھا جس نے اس کے سفر میں اس کی رہنمائی کی تھی اور جب وہ چمکتی ہوئی مرجان کی چٹانوں کے درمیان تیر رہی تھی سورج کی سنہری شعاؤں کی گرمی میں تہل رہی تھی مرینہ جانتی تھی کہ اس کی مہم جوئی ابھی شروع ہوئی ہے کیونکہ سمندر میں ان گنت اصرار دریافت ہونے کے منتظر ہیں اور وہ ان سب کو بے حد تجسس کے ساتھ تلاش کرے گی اٹلانٹس میں امرو سکون کی برقراری اور مرینہ کی جدوجہد کا اعتراف ہونے پر وہ سمندر کی مخلوقات کے لیے ایک ہیرو بن گئی اس نے سمندر کے اندر چھپی زندگیوں کو محفوظ اور خوبصورت بنانے میں اپنی حصہ داری دی اور اٹلانٹس کو ایک معاصر رجحان بخشتی رہی مرینہ نے اپنی مخلوقات اور دوستوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت بنائی رکھی اور اس نے دکھایا کہ حقیقی قوت حمد اور بھلائی میں چھپی ہے وہ اپنی طاقتوں کا صحیح استعمال کرتی رہی اور سمندر کی مخلوقات کے ساتھ ایک ہم اہن راج بنانے میں کامیاب ہو گئے اور جب مرینہ نے آخری مرتبہ چمکتی ہوئی مرجان کی چٹانوں کے درمیان تیر رہی تھی سورج کی سنہری شواؤں کی گرمی میں تہل رہی تھی اس نے جانا کہ اس کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا ہے سمندر میں انگینت اسراغ دریافت ہونے کے منتظر ہیں اور مرینہ اس سفر میں اگلے چیلنجز کا سامنا کرتی رہے گی ہمیشہ حکمت اور فہم کے ساتھ اور یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر روز ایک نیا مہیم جوئی کا مقابلہ ہوتا ہے اور حقیقی ہیرو وہ ہے جو ہمیشہ جدوجہد کرتا رہتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی براہے کرم سبسکرائب کریں لائک کومنٹ کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے اب ملتے ہیں انشاء آ اللہ نیکسٹ کہانی میں اب تک کے لیے الویدہ ملتے ہیں انشاء ملتے ہیں انشاء ملتے ہیں انشاء